شمار لوگ ایسے ہیں جو ساری زندگی گناہوں کا ارتکاب کرتے رہتے ہیں ساری زندگی اللہ عز و جل کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں لیکن پھر بھی ایک خوشحال زندگی گزار رہے ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو دیکھ کر ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جو گناہوں کا ارتکاب بھی کر رہے ہیں کبھی کبھی اللہ امتحان بھی لے لیتا ہے جب اللہ امتحان لیتا ہے تو اللہ کو پکارتے ہیں اور اللہ عز و جل ان کی مدد بھی کرتا ہے اللہ عز و جل ان کو گلاؤں اور آفات سے بچا بھی لیتا ہے مصیبتوں سے بچا بھی لیتا ہے بڑی بڑی کلامیٹی زندگی میں آتی ہیں اللہ عز و جل ان کو بچا لیتا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ اللہ ان کو بچا لیتا ہے شاید یہ اللہ کے مقرب اندے ہیں اور یہ اکثر ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے ناظرین اکرام ایسے لوگوں ان کی ذہن میں شیطان ایک وسوسہ بھی ڈال دیتا ہے شیطان انہیں کہتا ہے کہ دیکھ تو ایک مدت سے گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہے تو ایک مدت سے اللہ سے دور ہے لیکن جب بھی تو اللہ کو پکارتا ہے اللہ مدد بھی فرما دیتا ہے جب بھی تو کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو دعا کرتا ہے اللہ تیری مدد بھی فرما دیتا ہے یقیناً تیرا رب تجھ سے راضی ہے یہاں اس دنیا میں بھی اللہ عز و جل تجھ پر عطاؤں کی برسات کر رہا ہے آخرت میں بھی اسی طرح تیرا بیڑا پار ہو جائے گا گبرانے کی ضرورت نہیں ہے ناظرین اکرام ایسے لوگ شیطان کے اس وسوسے میں آ کر گناہوں پر دلیر ہو جاتے ہیں اور بڑی جرت سے گناہ کرتے ہیں ان سے آپ پوچھیں تو وہ کہتے ہیں مالک کا بڑا کرم ہے میں گناہ کرتا ہوں لیکن میرا مالک مجھ سے راضی ہے میں گناہوں کا ارتکاب کرتا ہوں لیکن میرا رب مجھ سے راضی ہے لیکن وہ یہ نہیں جانتے ناظرین اکرام کہ اللہ عز و جل ان سے ایسا ناراض ہو چکا ہوتا ہے ایسا ناراض ہو چکا ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل نے ان کے لئے آخرت میں مستقل عذاب کا احتمام کیا ہوتا ہے اللہ عز و جل نے آزمائشوں کے دروازے اس کے لئے بند کر دیے ہوتے ہیں رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے یہ بات روزی روشن کی طرح واضح ہو جائے گی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سیدنا اقبت ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آپ کسی ایسے فرد کو دیکھیں جس پر اللہ عز و جل عطاؤں کی برساق بھی کر رہا ہے اللہ عز و جل اسے عطا بھی کر رہا ہے اور وہ گناہوں کا سلسلہ بھی جاری رکھے ہوئے ہیں اگر اللہ عز و جل کسی شخص کو عطا بھی کر رہا ہے وہ جو مانگتا ہے اللہ عطا کرتا ہے اور وہ گنہگار بھی ہے گناہوں کا سلسلہ بھی جاری رکھے ہوئے ہیں رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سمجھ لو کہ یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے اور اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت کوٹ فرمائی فرمایا فلم ما نسو سورہ لانعام کی آیت نمبر فورٹی فور ہے رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی فلم ما نسو ما ذکرو بھی فتحنا علیہم ابواب کل شئین حتی اذا فرعو بما اوتو اخذناہم بغتتا فا اذا ہم مبلسون اللہ عز و جل اشارت فرماتا ہے جب انہوں نے بلا دیا جو نصیحتیں ان کو کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیئے یہاں تک کہ وہ خوش ہو گئے یعنی جب لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں احکام میں دین کو بھول جاتے ہیں حرام اور حلال کے مابیر امتیاز نہیں کرتے گناہوں کا ارتکاب کرتے چلے جاتے ہیں تو وہ اللہ سے اتنے دور ہو جاتے ہیں کہ ایک وقت آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان کے لئے دروازے کھول دیتے ہیں آتاؤں کے دروازے کھول دیتے ہیں وہ جو چاہتا ہے اسے ملتا ہے اسے ایک اچھی گاڑی چاہیے مل جائے گی اچھا بنگلہ چاہیے مل جائے گا اچھا مکان چاہیے مل جائے گا کاروبار میں ترقی چاہیے مل جائے گی اللہ عزوجل عطاؤں کی ایسی برسات فرماتا ہے فرمایا یہاں تک کہ وہ خوش ہو جاتے ہیں پھر فرمایا اور پھر اچانک ایک وقت آتا ہے کہ ہم ان کو پکڑ لیتے ہیں ہم ان کو پکڑ لیتے ہیں اور پھر ان کے لئے امید کی کوئی کرن نظر نہیں آتی پھر ان کی آس ٹوٹ جاتی ہے امید ٹوٹ جاتی ہے کیونکہ پھر توبہ کا موقع ان کے لئے انہیں زندگی میں میسر نہیں آتا لیکن ناظرین اکرام یہ شیطان کا ایک بہت بڑا وسوسہ ہوتا ہے وہ ہمیں تسلیہ دیتا ہے کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے لیکن ہمارے لئے ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ جو شخص جتنی زیادہ مشکت کرے گا اس کو اللہ عزوجل اتنے ہی بلند و بالا اور عرفہ وعالی درجات عطا فرمائے گا اور جس کا مقام انداللہ جتنا زیادہ ہوگا اس کے امتحانات اور عزمائشیں بھی اتنی زیادہ ہوں